محمد وقاص سلام سٹیٹ اینڈ بیلڈرز کے پینل سے آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں پریسنٹ تھرٹی فور میں آج اس کی جو کمپلیٹ آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اس وقت جو بحریہ ٹاؤن کراچی نے پریسنٹ تھرٹی فور کے حوالے سے جو ڈیویلمنٹ کی ہے یا جو لوگوں کی یہاں پر بائنگ سیلنگ ہو رہی ہے وہ اس وقت اس کا سٹیٹس کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہم پریسنٹ تھرٹی فور میں انٹر ہو رہے ہیں جو پریسنٹ فورٹی ہے اس کے بالکل ساتھ والے روڈ سے یہ جیسے ہم یہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے بالکل سامنے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پریسنٹ فورٹی ہے اور ہماری رائٹ سائٹ کے اوپر جو ہے وہ پریسنٹ تھرٹی فور ہے اور یہ ہم اگر پریسنٹ تھرٹی فور کی آپ کو ساری ڈیٹیل دیں کہ یہاں پہ اس وقت ٹو فیفٹی سکیر یارٹ کے پلوٹس ہیں اگر ہم بات کریں ٹو فیفٹی سکیر یارٹ کی تو جو پہلے پہلے کے پریسنٹ آتے ہیں پریسنٹ سیکس ایٹ اور سکسٹین وہاں پہ تو ریٹ کافی انکریز کر گیا ہے کافی اچھا ہو گیا وہاں پہ ریٹ وہاں پہ تقریباً ایک کروڑ پلس کا ریٹ چلا گیا ہے یہاں پہ اور اس وقت جو وہ لوگ جو انویسٹرز تھے یا وہ میڈل کلاس لوگ جو اپنا گھر بنانا چاہ رہے تھے ان کے لیے بہترین پریسنٹ جو ہے وہ پریسنٹ تھرٹی فور ایک آتا ہے کیونکہ پریسنٹ تھرٹی جو ہے وہ بھی اب تھوڑا سا رینج سے باہر ہو رہا ہے وہ بھی تقریباً سیونٹی کی رینج میں چلا گیا تو اس وقت ہے جو مین جنا کے اوپر لوکیشن وائز دیکھا جائے سٹیڈیم کے بالکل ساتھ جو پریسنٹ پڑتا ہے وہ پریسنٹ تھرٹی ہم نے یہاں پہ پریسنٹ تھرٹی فور میں کمپلیٹ جو ہے وہ پوزیشن دے دیا ہے یہاں پہ اب بحریہ تو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بھائی پوزیشن لیں اور یہاں پہ آپ اپنا گھر بنانا شروع کریں آہ اسی طرح یہاں پہ روڈز جو ہیں وہ سارے کمپلیٹ ہیں یہاں پہ سیوریج کی پائپ لائنز یہاں پہ وہ ساری کمپلیٹ ہیں الیکٹری سٹی بحریہ جہاں تک دے چکا ہے اور یہاں پہ جتنا بھی سٹیٹس ہے وہ وہاں پہ بحریہ اپنے انڈ پہ کمپلیٹ کر چکا ہے اگر ہم اس کی سراؤنڈنگ کی بات کریں تو بلکل سامنے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے بحریہ ٹاؤن کراچی کا سب سے بڑا جو وہ ہے سٹیڈیم رافی کرکٹ سٹیڈیم وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک سائیڈ پہ اس کے پریسنٹ تھرٹی تھری پڑتا ہے اور ایک سائیڈ پہ اس کے بلکل جو اپوزٹ ہے وہ پریسنٹ تھرٹی سی ایڈ پڑا ہے مین جنا کے اوپر یہ پریسنٹ ہے جہاں پہ اگر لوگوں کی پیرارٹی ہم دیکھیں پہلے تھی کہ گیٹ کے پاس پاس کہیں بھی ہمیں کوئی پلوٹ مل جائے گیٹ کے پاس زیادہ رہنا جو ہے وہ چاہتے تھے زیادہ رہنا پسند کرتے تھے لیکن ابھی کیونکہ بحریہ ٹاؤن کراچی نے جتنا بھی آگے کا سٹیکچر ہے جو آگے آگے کے پریسنٹ ہیں جو مین گیٹ سے تقریباً اٹھارہ بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ پڑتے ہیں ان کو زیادہ آباد کرنا شروع کر دی ہے جیسے وہاں پہ اٹریکشن انہوں نے زیادہ دی بھی ہے یہاں پہ بحریہ ٹاؤن کراچی نے آرافی کرکٹ سٹیڈیم دیا ہے یہاں پہ بحریہ ٹاؤن کراچی نے جو ہے آئیفل ٹاور دیا ہوئے یہاں پہ آبادی آگئی ہے بہت بڑی بات جو یہ ہے کہ یہاں پہ آبادی آگئی ہے پریسنٹ تھرٹی فائیو کے جو ولاز ہیں وہ آباد ہو گئے ہیں پریسنٹ تھرٹی ون کے ولاز ہیں وہ آباد ہو گئے ہیں تو اب وہ ٹرینڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں گیٹ کے پاس چاہیے یا ہمیں وہاں پر چاہیے اب کیونکہ بحریہ یہاں پہ ڈیویلمنٹ زیادہ آہ کر رہا ہے اسی لیے یہاں پہ لوگوں کا جو ہے ایکشنہ وہ بھی ہوتی جا رہی ہے زیادہ کیونکہ تھرٹی فور جو ہے انہی پریسنٹ میں آتا ہے جہاں پہ ڈیویلمنٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے کر رہے ہیں لوگ اگر یہاں پہ بات کریں گھر بننے کی تو ابھی تک ایک سے دو گھر یہاں پہ جو ہے وہ بندے سٹارٹ ہوئے ہوں گے اسے زیادہ نہیں ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ جلدی ہی گھر بننا بھی شروع ہو جائیں گے کیونکہ اس کے بلکل ساتھ جو سپورٹ سٹی میں ہے پریسنٹ فورٹی وہ بھی اس میں لائیو ہونے جا رہے ہیں اس کو بھی بحریہ نے اپنے انڈ پہ کلیر کر دیا ہے اب زیادہ مزید جو ہے وہ بحریہ ڈلے نہیں چاہ رہا کہ اس میں زیادہ مزید ڈلے کیا جائے یا زیادہ کوئی ایسا کیا جائے کیونکہ جتنا بحریہ ڈلے کرتا جائے گا یہ بحریہ کی اپنے ہی انڈ پہ جو ہے وہ تھوڑی سی آئے گی کہ ان کی جو ہے وہ مارکیٹ ڈاؤن ہوگی تو اگر مارکیٹ کی بات کریں ان کی پرائسز کی بات کریں اس وقت پریشن تھرٹی فور کی تو اس وقت بھی ہمیں جو بہت اچھی لوکیشن کا پلوٹ ہے تقریباً پنتالیس سے پچپن لاک کی رینج میں کہیں مل جاتا ہے فورٹی فائیو میں تھوڑا سا پیچھے ملے گا اگر ہم بات کریں فیفٹی فائیو لیک تک یا سکسٹی لیک تک تو ہمیں یہاں پہ نیر جنا یا کوئی ایسا روڈ کا پلوٹ کیٹگری پلوٹ ہمیں تقریباً یہاں پہ مل جاتا ہے ایزیلی مل جاتا ہے پلوٹ یہاں پہ کوئی بھی کھڑے کا نہیں ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے اگر یہاں پہ انویسٹرز کی بات کریں اگر وہ انویسٹمنٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں تو بالکل جو رافی کرکٹ سٹیڈیم کے پاس پاس پلوٹس آتے ہیں رہنے کے لیے بھی اور انویسٹمنٹ کے لیے بھی بہترین ہے آپ اس کو اگر رکھتے ہیں چار سے پانچ سال کے لیے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے تو یہی پلوٹ آپ کے آفٹر تھری ٹو فور ہیئرز آپ کو تقریباً دو کروڑ کی راؤنڈ جو فگرز ہیں وہ اس میں ملیں گے لیکن جتنی تیزی یہاں پہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اس حساب سے اور اسی طرح اگر یہاں پہ ہم رہنے کی بات کریں بہترین لوکیشن یہاں پہ رہنے کے حساب سے یہی ہے یہاں پہ کیونکہ آبادی آگئی ہے بڑی ریزن جو ہے وہ یہ ہے اور ایک سال میکسیمم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال کے اندر اندر بحریہ ٹاؤن نے رافی کرکٹ سٹیڈیم جو ہے اس کو بھی الائیو کر دینا ہے اور یہ آئیفل ٹاور آلڑی آلائیو کر چکے ہیں مین جناہ ایوینیو جو ہے وہ آلڑی اس پریشنٹ کے بالکل سامنے سے گزر چکی ہے ایکسس بہت اچھی ہے تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو پریشنٹ سکس ایٹ سکسین اور تھرٹی کے بعد جو اچھا پریشنٹ اور لیول کا پریشنٹ آتا ہے اٹریکشن وائز بھی دیکھے جائے تو پریشنٹ تھرٹی فور ہے تو فردر آہ یہ ایک چھوٹا سا آہ جو ہے وہ بریف ایک آہ انٹرڈکشن تھا پریشنٹ تھرٹی فور کا انیلیسیس تھا اس پریشنٹ کا اور فیچر فور کاسٹ بھی ہم نے آپ کو بتائی فردر آپ کا اگر اس میں کوئی پلوٹ ہے آپ اس کو بائے کرنا آپ اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی آپ بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اور اگر آپ اور یہاں پہ اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو سلام سٹیٹ اینڈ بیلڈرز کی ٹیم سے رابطہ کیجئے we have the best team and we have the best availability over here thank you very much for watching